بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو کے اہم موضوع یہ ہیں کہ تین قسم کے ایسے کون سے افراد ہیں جن کے اکاؤنٹ میں سات ہزار روپے کی رقم آ چکی ہے اور سات ہزار روپے سمیت کسی بھی امدادی پروگرام کی پیمٹ چیک کرنے کے حوالے سے چار طریقے کار بھی آپ کو بتایا جائیں گے پھر آپ گھر بیٹھے اپنے موبیل کے ذریعے اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے امدادی پروگرام کی ملومات چیک کر سکتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ گوھر کیجئے اور اس بات کو سمجھئے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک امدادی پروگرام کے حوالے سے اہم ترین ملومات پہنچتی رہیں ویورز جو لوگ اس بار ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہمارے ہی چینل سے آپ کو اہم ترین ملومات دی جاتی ہیں احساس پروگرام، بینظیر پروگرام، راشن پروگرام، تلیمی وزیف اسی طرح نئے آنے والے تمام امدادی پروگرام کی تمام تر ملومات ان میں کیسے شامل ہونا ہے ان کی امداد کیسے چیک کرنی ہے اور کون لوگ ان امدادی پروگرامز میں حصہ لے سکتے ہیں ایسی بہت سی تمام تر فیدہ مد ملومات آپ کو ہمارے چینل سے ملتی ہیں اور حقیقی ریپورٹ دی جاتی ہے اس لیے اگر آپ بھی ان امدادی پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں حصہ لینا چاہتے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے آپ کا ہی فیدہ ہوتا ہے ہم تو ویڈیو بنا دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسز پر لاکھوں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں برحال ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے غریب لوگوں تک امدادی پروگرامز کے حوالے سے اہم ترین ملومات پہنچانا ویسے تو بڑے بڑے یوٹیوبرز آپ کو ملومات دیتے ہیں لیکن ان ملومات میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی کافی سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بالکل غلط ملومات دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک امدادی پروگرامز کے حوالے سے حقیقی اور سچی ملومات پہنچائیں برحال آپ کا تھوڑا سا وقت ضائع کیا تو اس کے لیے سوری اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ تین قسم کے ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکے ہیں اور اب وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں آپ کو امداد چیک کرنے کے حوالے سے بھی چار طریقے کار بتایا جائیں گے اس لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے مکمل سنیے تو نمبر ایک ایسے افراد جن کو احساس پروگرام کی طرف سے ناہل کیا گیا تھا یا جانچ پرتال میں تھے اور اب شباز حکومت کے آتے ہی انہوں نے اکاسی اکتر پر جب شباز حکومت نے اکاسی اکتر کی سرویس جانچ پرتال اور ناہل والے لوگوں کے لیے شروع کروائی تو اس وقت جن لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ اکاسی اکتر پر سینٹ کیا تھا تو ان میں سے جو مستحق لوگ تھے جن کا سکور بتیس سے کم تھا ان کو کفالت پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ اپنا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں پورٹل پہ اور اپنے قریبی دفتر میں جا کر یا ایٹی ایم سے اپنی جو پیمٹ ہے وہ بھی وصول کر سکتے ہیں نمبر دو ایسے افراد جنہوں نے دوہزار بائس کے جنوری فروری یا مارچ کے مہینے میں اپنی نئی ریجسٹریشن کروائی تھی ان کو بھی کفالت پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کی جو امداد ہے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے وہ اب سات ہزار روپے ایٹی ایم سے اور ایچ بیل کے ایجنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین ایسے افراد جو پہلے سے احساس کفالت پروگرام کا حصہ تھے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں چودہ ہزار ملتے تھے اور اب بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت آپ کو سات ہزار روپے کی قیسط ملنے جا رہی ہے تو کافی سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سات ہزار روپے کے لیے اب اس سے تقسیم کیا گیا ہے پہلے آپ کو چھے مہینے بعد چودہ ہزار ملتے تھے اب جو ہے یہی پیمٹ تقسیم ہو کر سات ہزار روپے ہر تین مہینے بعد آپ کو دی جائے گی اچھا تو ویورز احساس بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت سات ہزار روپے کی قیسط کا آغاز ہو چکا ہے اور ڈیلی بیسز پہ احساس پروگرام کے دفاتر سے ایجنٹ سے اور ایٹی ایم سے عوام اپنا اپنا سات ہزار روپے حاصل کر رہی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں جب وہ دفتر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم موجود نہیں ہے وہ ناہل ہیں جانج پرتال میں ہیں یا کسی بھی اور مسئلہ میں ہیں تو ان مسائل کا حل بھی ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ خود چیک کیا کریں کہ آپ کس مسئلہ میں ہیں کیا آپ اہل بھی ہیں یا نہیں آپ کی پیمٹ آئی ہے یا نہیں آپ گھر بیٹھے جی چیک کر سکتے ہیں طریقے کار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جب آپ چیک کر لیں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے دفتر جائیں گے چاہے جتنی بھی لینوں میں لگیں لیکن آپ کا کام ضرور ہوگا تو پیسے چیک کرنے کے چار طریقے کار آپ کو بتانے جا رہے ہیں نمبر ایک حبیب بینک کی ایٹی ایم مشین سے وہاں متلکہ بندہ جس کے پیسے آئے ہوئے ہیں جو چیک کرنا چاہتا ہے وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے کر ایچ بیل کی ایٹی ایم مشین پر جائے اور وہاں پر انٹر پریس کر کے مطلب انٹر کا بٹن دبا کر بی آئی ایس پی کفالت کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کر کے اپنی پیمٹ چیک کر سکتا ہے اور ودرا بھی کروا سکتا ہے نمبر دو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفز سے وہاں پر صرف آپ کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہوگی چاہے آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد جا رہا ہے تو آپ اسے اپنا شناختی کارڈ دے سکتے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے آپ کے پیمٹ چیک کروا سکتا ہے لازمی نہیں کہ وہی بندہ جائے جس کے پیسے آئے ہوئے ہیں آپ کسی کو بھی شناختی کارڈ دے سکتے ہیں وہ ڈیوائس والے سے آپ کی پیمٹ چیک کروا کے آپ کو بتا دے گا اور نمبر تین تمام ایچ بی ایل کنیکٹ کے ایجنٹس جہاں سے لوگ چودہ چودہ ہزار روپے کی قسطیں پہلے لیتے تھے وہاں سے بھی آپ اپنے سات ہزار روپے کی رقم یا کسی بھی امدادی پروگرام کی رقم ڈیوائس سے چیک کروا سکتے ہیں اور نمبر چار پوٹل ویب پوٹل کے ذریعے آپ گھر بیٹھے خود اپنے امداد چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے بتایا گئے طریقہ کار کے ذریعے چیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بارے میں درست ملومات فراہم کی جائے گی تو اس حوالے سے دو ویب پوٹل کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں مجود ہے سب سے پہلے بات کر رہیتے ہیں 81 ویب پوٹل کی جو کہ کفالت پروگرام کا افیشل پوٹل ہے اس کا لنک آپ کو نمبر ون پر مل جائے گا اس پہ کلیک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا یہاں پر آپ اپنا موبیل نمبر اپنا شناختی کار نمبر انٹر کرنے کے بعد تصدیق کے لیے چار ہنسو کو نیچے دیئے گئے ڈببہ میں لکھیں گے اور چیک کریں گے آپ کے سامنے سٹیٹس شو ہو جائے گا اس میں بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اگر یہاں پر آپ کو اہل بتا دیا جاتا ہے تو کنفرم گرنٹی کے ساتھ آپ کی جو پیمنٹ ہے سات ہزار رپے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے اگر آپ کو جہاں پر اہل بتایا جاتا ہے اور ڈیوائس والا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ نہیں آئے تو پھر آپ ہمیں کومنٹس کریں ہم آپ کی مزید رہنمائی کریں گے اور دوسرے نمبر پر آپ کو جو ویب پوٹل بتایا جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو لاغن آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا لنک دوسرے نمبر پر موجود ہے اس پر کلیک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہو جائے گا اور سکرین پر دی گئی لاغن آئی ڈی کے ذریعے آپ لاغن کر لیں اور یہ لاغن آئی ڈی کسی بھی وقت ایکسپیر ہو سکتی ہے جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس وقت کام نہیں کر رہی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو جھوٹ پر مبنی ہے بلکہ یہ لاغن آئی ڈی جو ہے یہ ایکسپیر ہو چکی ہے اس کے لئے آپ کومنٹس میں ہمیں آ کر بتائیں ہم آپ کو نیو لاغن آئی ڈی فرام کر دیں گے تو جب آپ لاغن کر لیں گے آپ کے سامنے سیٹیزن نمبر والا ایک ڈبا شو ہوگا وہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیسز کے لکھنا ہے اور آپ کے سامنے آپ کا سیٹیز شو ہو جائے گا جہاں پر آپ نے صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہے آپ کے شناختی کارڈ کی تمام تر ملومات کے نیچے ریگولر بینی فیچری لکھا ہوا آ جاتا ہے جن لوگوں کا ریگولر بینی فیچری لکھا ہوا آ جاتا ہے گرینٹی کے ساتھ ان کے جو سات ہزار پیہ کی رقم ہے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی نیا سیٹیز آتا ہے جس میں ریگولر بینی فیچری نہیں لکھا ہوا ہوتا یا ان الیجیبل لکھا ہوا آتا ہے ان لوگوں کے پیسے نہیں ہیں وہ اپنی دوبارہ سے ریجسٹریشن کروائیں اور یہاں پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بالکل کنفارم کرنا ہے کہ آپ کے پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچی ہے جا نہیں آپ بتائے گئے دونوں پورٹل کے ذریعے اپنے جو ملومات ہیں وہ چیک کریں اگر 81-80 پورٹل پر آپ کو اہل بتایا جاتا ہے اور ویلیڈیشن پورٹل پر ریگولر بینی فیچری لکھا ہوا آ جاتا ہے تو گرانٹی کے ساتھ 100 فیصد گرانٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے اور آپ دفتر سے یا ایٹیم سے حاصل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دفتر کی بجائے یا ایجنٹ کے پاس اتنے زیادہ راش میں جانے کی بجائے ایٹیم سے اپنی پیمٹ وصول کیا کریں ایٹیم کے متعلق بھی ہمارے چینل پر ویڈیو مجود ہے اس کا طریقہ کر آپ جان سکتے ہیں اگر آپ کو وہ ویڈیو نہ ملے تو آپ کمنٹس میں بتائیں ایٹیم لکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں بتا دیں گے کہ ایٹیم سے پیسے کس طرح نکالتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ہماری ویڈیو کے بارے میں بھی رائے دیں کہ آج کی ملومات آپ کو کیسی لگی اگر ملومات اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں ایک نئی ملومات تک دیجئے اجازت اللہ نکے بان